بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات اکدس کو حجت ماننے کا مطلب کیا ہے اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات کو حجت ماننا ہے جو حضور نے فرما دیا جو حضور نے کیا نبی علیہ السلام کا قول فیل عمل تقریر یہ حجت ہے تو یقینا یہی مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا قول فیل تقریر یہ امت کے لیے کیا ہے حجت ہے تو اب جب حضور کا کول فی العمل تقریر حجت ہو تو جس کو حضور نے حجت بنایا اس کو حجت ماننا پڑے گا اگر حضور کے مقرر کردہ جس کو حضور حجت امت کے لئے بنا رہے ہیں اس کو کوئی بنا حجت نہیں مانتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے والا نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بیان کر دیا تم پر جماعت لازم ہے میری امت گمرہ پر جماع نہیں ہو سکتی میرے صحابہ کا دامن تام کے رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افنا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے اقتدوب اللہ ذہنہ منبادی میرے بعد تم دو شخصوں کی پیروی کرو ابن ماجہ مسجد کے حاکم سیدین سے ہے ابو بکر اور عمر کا حضور نے نام لیا ابو بکر عمر کی پیروی کرو اب کوئی بندہ ابو بکر عمر کی پیروی کو چھوڑتا ہے یا ان کو حجت نہیں مانتا یا خلفاء راشدین کی اتباع کو چھوڑ کے ان کو حجت نہیں مانتا وہ رسول اللہ کی والد کو ماننے والا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقتدوب اس کو حجت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور جن جن کو منوائے ان کو ماننا پڑے گا ان کو حجت تسلیم کرنا پڑے گا اور اگر حضور کے بیان کے بعد بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ لوگوں کو حجت نہیں مانتا تو وہ رسول اللہ کی بات کو صحیح معنی میں ماننے والا نہیں ہے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقتدوب اس کو حجت مانے گا تو حضور کی تعلیمات کو کہاں سے لے گا حضور نے جو فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جو کیا وہ ہم نے کہاں سے لینا ہے یقیناً وہ جو احادیث کی کتابوں کی صورت میں دستویزات موجود ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کی شریعت حضور کے اقوال افعال حضور کی سنت کو وہاں سے لینا ہے یہاں آکے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اہلِ تشیع جب رسول اللہ علیہ السلام صحابہ اہلِ بیعت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہماری ان کتابوں کو تسلیم نہیں کرتے یہ اہلِ سنت کی کتابیں ہیں اور یہ اہلِ تشیع کی کتابیں وہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے وہ ان کتابوں سے لیتے ہیں اور ہم لیتے ہیں ان سے فرق تو یہاں آ جائے گا نامِ سنی نامِ شیعہ جب تم سنی بھی رہی ہو شیعہ بھی رہی ہو اگر تم کہو بخاری مسلم ترمزی ابودعوت ابن ماجہ نسائی سے لینا ہے تو یہ تو اہلِ سنت کی کتابیں ہیں اہلِ سنت ان کو مانتے شیعہ ان کو نہیں مانتے شیعہ تو ان کو مانتے ہیں تو یہاں تو اختلاف پیدا ہو جائے گا لہٰذا نتیجہ تن یہ ٹائٹل جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا کہ ہم اس عقیدے پر ہیں جو اہلِ سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام سے لے کر آئی تک امت کا متفق اور جو اجمائی عقیدہ چلا رہا ہے ہم اس عقیدے پر ہیں تو بحمد تعلی یہ ٹائٹل شروع سے اہلِ سنت و جماعت کے اندر چلا آ رہا ہے